اس ویڈیو میں کفر کریں گے بیہار چھٹے فیس کی جو کانسلنگ چل رہی ہے ٹیچر بہالی کے لیے بیہار میں اس سے سمبندت خبروں کو تو ون بائی ون چلیں گے سب ہی خبروں کی طرف جو کچھ ابھی ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ چھٹے فیس کی کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں چاہے آپ پرائیمری میں یا سیکنڈری میں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو بھی خبریں نکل کے آئیں گی چاہے میریٹ لسٹ آئے گا یا اس سے سمبندت کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کو جلدی جلدی اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ کے سکن پر ابھی جو دیکھ رہا ہے یہ دربھنگا میں کچھ نیوجن نکائیوں جو نیوجن استحل تھا اس کو چینج کیا گیا ہے کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر باقی خبروں کی طرف چلتے ہیں تو کل یعنی کی بارہ تارے کو صبح ساڑھے گارہ بجے سے لے کے ساڑھے چار بجے شام تک کاؤنسلنگ کا ٹائم تھا دیکھئے پنچائت جو پرکھنڈ کا نام ہے وہ ہے ہیا گھاٹ اور اس سے سمبندھی جو نیوجن نکائی تھی رسولپور گھوش رامہ اور پاورام ان تینوں کا جو کاؤنسلنگ ہے وہ اب ہوگا پلس ٹو مہت کرن جوتی اچھ ودیالے ہیا گھاٹ میں جو کہ آپ کے سکین پر بھی دیکھ رہا ہے نیوجن نکائی دو اور نیوجن نکائی آنند پور اور مجھولیا ان دونوں کا ہوگا اچھ ودیالے آنند پور پرانہ بھون میں دو اور نیوجن نکائی پتور شری رامپور ان دونوں کا ہوگا آنند پور نیا بھون میں جو پچھلا والا تھا ویسا ہی دو اور نیوجن نکائی مہلی پٹی پتری سنگھولی ان کا ہوگا اچھ مادمک ودیالے ہورل پٹی میں تو یہ دربھنگا زلے کا حال تھا جو کہ کچھ جگہوں پر جو کانسلنگ جو جگہ ہے اس میں پھر بدل کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے رنجید کمار نے تھوڑی در پہلے اپنے فیس بک پیج پر اپ ڈیٹ کیا ہے اور جو کچھ اپ ڈیٹ انہوں نے دیا ہے جتنے بھی چھٹے فیس کی کانسلنگ میں جو بھی کینڈیٹ جا رہے ہیں ان کو ایک بار دیکھنا ضرور چاہیے کچھ کام کی باتیں ہیں اس میں ون بائی ون پڑھتے ہیں چھٹے فیس کی کانسلنگ سے سمبند سبھی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ٹائم ٹائم پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی پہلا پوائنٹ دیکھیں جو رنجید کمار نے اپنے فیس بک پر لکھا ہے بہت ساری کینڈیٹ کا کٹیگری بدل گیا ہے ہیلپ ڈیس کی مدد سے کانسلنگ کے سمیں مول آویدن اور اوریجنل سیٹیفیکٹ کے ملان کے دورہ سدھارا جائے گا تو اگر آپ نے نہیں اگر کانسلنگ سینٹر پر کل کر بڑی ہوئی اگر جو کانسلنگ میں لگے ہوئے سٹاپ سے کچھ گلتی ہوئی اور پھر آپ کا جو کٹیگری تھا وہ بدلہ گیا یہ کسی بھی طرح کے ڈیٹیل بدلی گئی ہے تو آپ بے فکر رہیے اپنی ایشو کو ریز کیجئے ہیلپ ڈیس میں اور دیفنیٹلی آپ کا جو کام ہے وہ بدلہ جو ہے وہ کریکٹ ہوگا دوسرا پوائنٹ دیکھئے نیوجن پنچائے دورہ بہت سارے اصلی کینڈیٹ کا میریٹ لسٹ سے نام باہر کر دیا گیا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ کئی بار میں نے ویڈیوز میں ریز بھی کیا ہے کہ ادھاندلی ہو رہا ہے اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے شایسا رنجیت کمار نے یہ والے بات کو کہا ہے یادی صحیح کمپلین مل رہا ہے تو سمبندیت میں نکائے کا کاؤنسلنگ استغرد کر دیا جائے گا اور اس بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے جو بھی وی سی سے بات ہوئی ہے یہاں پر ایسا کچھ لکھ رہے ہیں تو اگر کہیں پر بھی آپ کو لگے کچھ گربڑی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ایک پکتہ ثبوت ہونا چاہیے کہ کس بیسز پر آپ گربڑی ہو کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ معاملے کو ریس کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ میں پریابت پولیس مانو بلکی ویورستہ رہے گی فرضی سرٹیفیکٹ والے نہ جائیں پکڑے جانے پر جیل بھی ہو سکتی ہے بعد میں سرٹیفیکٹ پائے جانے پر ایف آئی آر اور کاروائی نشچت ہے تو جتنے بھی فیک سرٹیفیکٹ والے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو گھر سے بنا کر لاتے ہیں فوٹو شاپ سے وہ تو موقع پکڑے جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سنرائز یونیورسٹی ہے جیسے کہ ہمالین یونیورسٹی ہے جو کہ یونیورسٹی کے سٹاپ کے ملی بھگت سے بنتا ہے تو اگر بعد میں بھی جان سے پکڑی جائے تو کاروائی ہو سکتی ہے اس لئے کسی بھی حال میں فیک سرٹیفیکٹ نہ لے کے جائیں اور جو بھی جنون کینڈیٹ ہیں رنجیت کمار تک اس بات کو پہنچائیے ضرور کہ کئی ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ اپنے ہاں سے ویلیڈ ڈگری دے رہی ہیں اگر کوئی کینڈیٹ ہمالین یونیورسٹی سے سنرائز یونیورسٹی سے یا کئی ساری اس طرح کے پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جہاں سے ڈگری لیتا ہے تو کل کو آپ ویریفیکیشن بھی بجیں گے تو وہ ویریفائی کر کے دے دیں گے اور وہ تو تب ہی پکڑے جا سکتے ہیں جب ان کی گہن جانچ ہو جب اچھے سے جانچ ہوگی تو کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز سے ستر کے رہنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ منمانے نمبر دے دیتے ہیں کیانڈیٹ کو تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں لہیوئی کہ جو بھی کیانڈیٹ پکڑا جاتا ہے دیر سویر اس پر ایفائی آر ہوگا سبھی سیلری کی وصولی ہوگی ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہے ہیں تو جہاں تک ہو سکے فیک سائٹیفیکٹ نہیں لگائیے اسی میں آپ کی بہتری ہے چوتھا پوائنٹ دیکھئے مونسون کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی تیاری کا انتیم روپ دیا گیا ہے سبھی کیانڈیٹس کو افواؤں سے بچنے کی صلاح دی جاتی ہے یہاں مونسون کے وجہ سے کئی جگہوں پر جو کاؤنسلنگ کا اسٹھل تھا اس میں بدلاؤ ہوا ہے پر وہ بدلاؤ اینائیس کی ویب سائٹ پر آ گئی ہے جہاں جہاں پر یہ بدلاؤ ہوا ہے تو اس لیے فیک نیوز کے شکار مت بنیئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی فیک نیوز آ جائے اور اس کے بعد آپ کاؤنسلنگ کے ستھگن کے بارے میں پڑھ لیں یا اس طرح کوئی بات پڑھ لیں جو کہ غلط ہو اس لیے جو ہے نائیس کی ویب سائٹ پر ہے یہاں انجید کمار اپنے ٹویٹر یا فیس بک سے جو کچھ کہہ رہے ہیں بس انہی چیزوں کو آپ صحیح مانیں پانچمہ پوائنٹ دیکھئے زلہ اس طرح یہ کنٹرول روم کو آپ کو آپریشنل آج سے کیا جا رہا ہے یا کوئی شکایت ہے تو درج کروائیے جی آن کمپلین آپ ریز کر سکتے ہیں چھٹھا پوائنٹ دیکھئے میرے افیشل نمبر پر آنے والے میسج کو اٹینڈ کروں گا ساتھی چیٹ باکس پر میسج ڈراؤپ کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ آپ دریکٹلی بھی چاہیں تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا ایشو ہے وہ آپ ریز کر سکتے ہیں آٹھما پوائنٹ دیکھئے سبھی نیو جنی کائیوار ویڈیو گرافی مائکنگ ہیلپ لکس کی بھی دیوستہ کی گئی ہے سمیہ سے پہنچ جائیے کوئی بھی نیام اتوہ آرکشن سے سمبندی ڈاؤٹس کو کنٹرول روم میں نمبر دیا ہوا ہے چاہیں تو اس پر کال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں اپنے ڈاؤٹس کو کلیر کر سکتے ہیں سی ٹی 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 میں اس سے اوپر سب ہی کو ویٹیج ملے گا یہ بیہار ٹی ٹی دوہدار سترہ والے کی بات ہو رہی ہے سی ٹی 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 میں جس کا بھی بیرہاسی کی اوپر ہے ترہاسی چورہسی پچاسی جو بھی ہے اس کو ویٹیج ملے گا کچھ بونس نمبر ملے گا یہ گیاروہ پوائنٹ دیکھئے یعنیڈیٹ بی ٹی 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 سی ٹی ٹی ساٹھ پرتشت سے نیچے اپنے آر اکشن سے پاس اور اپنے آر اکشن سے پاس کیے ہو تو بھی میریٹ کے آدھار پر جنرل کٹگری میں جا سکتا ہے تو آپ نے اگر ساٹھ پرسنٹ اوپر نمبر لائے ہے کوالیفائنگ ایگزامنیشن میں الیجیبیلٹی ٹیسٹ میں تو آپ جنرل کٹگری کے اندر بھی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں وہی مین پیرامیٹر ہے جس سے پتہ لگتا ہے کینڈیڈوں کدھر میریٹ بنے گا یو آر ایف میں سبھی کوٹی کی مہیلائیں آئیں گی یہاں تک کی راجی کے باہر کی بھی مہیلائیں دی ہو تو اسی میں آئیں گی جہاں بھی دیویانگ جن فریڈم فائٹر کے پوتا پوتی ناتی نتنی کے لیے پنچائت کو کلپ کیا گیا ہے وہاں کاؤنسلنگ پور سے ہی پنچائت ٹائگ فکس کر دیا جائے گا میریٹ لسٹ بلانے کا کرم ہے کئی کینڈیڈز کا میریٹ اوپر نیچے ہو رہتا ہے یہ دی ٹائپنگ میں بھول ہو گئی ہے تو صدہار کرنا ضروری ہے ہیلپ ڈیسک کی مدد سے اپنے سیٹیفکٹ دکھا کر اپنے صحیح میدھا میریٹ کو صحیح کروائیں یہ نردیش دیا جا چکا ہے تو جو ہیلپ ڈیسک ان لوگوں نے لگایا ہے ہر ایک کاؤنسلنگ سینٹر پر وہ بڑے کام کی چیز ہے آپ کوئی بھی ایشو ہو تو آپ وہاں پر ریز کیجئے نہیں کوئی سنتا ہے تو ایک لینڈ لائن نمبر بھی آپ نے دیکھا ابھی وہاں پر آپ کال کیجئے وہاں بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ رنجید کمار کو سوشنل میڈیا کے تروں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو کئی سارے آپشن آج کے ٹائم پر ہیں اگر کہیں بھی کوئی آنیا مطا دکھے کوئی گربڑ ہی دکھے تو کانٹیکٹ ضرور کیجئے اور جو میں نے پرائیویٹ یونیورسٹیز جو گھبلا گھوٹالا آپ کو بتایا کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں دیش میں جو کہ دھڑلے سے سارٹیفیکٹ بیچتی ہیں ان کی ایک بار جانت ضرور ہونے چاہیے یا ایٹلیس سکشہ ایبھاگ ان یونیورسٹیز کو نوٹیس میں ضرور لے کیونکہ وہاں کی کینڈیٹ بہت اچھا سکور کریں گے اگر وہاں سے کوئی بنوا کے لائے گا اور پھر وہ ایسا کینڈیٹ کو میریٹ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے تو فیک سارٹیفیکٹ فیک ہی ہوتا ہے اس بات کو دھیان رکھیں اور فیک چاہے کوئی یونیورسٹیز کے ملی بھگت سے بنائے یا نہ ملی بھگت سے بنائے فیک فیک ہی ہے تو اس بات کو رنجیت کمار کے نوٹیس میں ضرور لائیے ابھی کے لئے اتنا ہی آگے چھٹے فیس کی کاؤنسلنگ سے سمبندت کوئی بھی خبر آتی یا اپڈیٹ آتی تو آپ کو جلدی سے جلدی اپڈیٹ کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھانکیو